اسلام علیکم برڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے فیٹ فارٹ ہوں گے اور خوب اچھے سے اپنا اپنوں کا اور اپنے برڈز کا کیال رکھ رہے ہوں گے میں ہوں محمد رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں برڈز پلانیٹ پاک پتن ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر کیجئے کوئی بات پوچھنی بتانی ڈسکس کرنی ہو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے آپ کو ریپلائی کیا جائے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے جیسے ہی آپ چینل سبسکرائب کریں گے ساتھ میں ایک بیل آئیکن اپیئر ہوگا اس کو بھی پریس کیجئے اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ جیسے ہی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے فوراں ہی آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے گا اور یوں آپ کو ہماری انفرمیٹیو ویڈیو تو الگ سے سرچ آؤٹ نہیں کرنی پڑیں گی تو آج ہم اکاڑے تریپن ٹو ایل میں بلال بھائی کے سیٹ اپ پہ موجود ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے کافی سارے مطلب چار پیئر ڈب کے رکھ رکھے ہیں جن میں ایک ریڈ آئی وائٹ کلر کے ہیں اور باقی نارمل جنہیں کھمرے کہتے ہیں تین پیئر وہ ہیں اور یہ مزید بھی بتائیں گے ان کے بارے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں اوپر انہوں نے رکھ رکھے ہیں یہ انہوں نے رکھ رکھے ہیں اور سٹیلین کے بھی سڑے چار جوڑے سڑے چار جوڑے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مادہ ہے دو مادہیں ہیں ان کے ساتھ ایک نر ہے اور باقیوں کے الگ الگ ہی پیئر ہیں ان میں سے کچھ نے ایکز لے کیے ہوئے ہیں کچھ نے چکس نکالے ہوئے ہیں آپ کو وہ پراغرس بھی دکھائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں نیچے والے پیئر سے شروع کرتے ہیں یہ پیئر بلال بھائی نے لیا ہے تقریبا ہفتہ ہوا ہے اس کو راؤنڈ باؤٹ ون تھاؤزنڈ کا آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سے ایک ریڈ آئی ہے تو یہ ہے کھمرے ڈو تو یہ بریڈ کے لیے ریڈی ہیں اور ایک پیئر یہ ہے یہ جو آپ نیچے دیکھ رہے ہیں یہ پیئر ہے یہ نر ہے اور یہ مادہ ہے اور انہوں نے یہ ایک بچہ نکالا ہے جو کافی بڑا ہو گیا ہے سیلف ہو گیا ہے اب یہ خود کھاتا پیتا ہے اب ان کو یہ اسے کھلانے کی ضرورت نہیں فیڈ نہیں کرواتے اس کو اور یہ دوبارہ سے بریڈ پہ آئے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مادہ ہے وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے جہاں پہ بیٹھ کے اس نے ایکز لے کرنے ہوتے ہیں تو یہ ایک بچہ ہے اس کے ساتھ کا ایک بچہ میں بھی کے سردی کی وجہ سے جو ہے نا گزر گیا اور ایک پیر یہ ہے یہ آپ جیسے کہ اس کے چہرے سے ہی نظر آ رہا ہے اس کی جو گانی ہوتی ہے نہیں بنا یہ بچہ ہے اس کی آپ چونچ دیکھیں چک تو اس کی ابھی وہ یعنی پختہ نہیں ہوئی اور اس کا کلر بھی فاسٹ نہیں ہوگا یہ بچہ اس کے ساتھ کبھی ایک بچہ مر گیا تھا اور یہ نر ہے نر کی اور مادہ کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کی جو گانی ہے یہ کافی گہری ہوتی ہے یعنی کہ بلیک ڈارک بلیک اور اس کی لائٹ بلیک ہوتی ہے ہلکی بلیک ہوتی ہے گانی اور پھر یہ جو اس کی مادہ ہے یہ سائز میں قدر پھولی ہوئی ہوتی ہے موٹی ہوتی ہے تو یہ بھی انڈے دینے کے لئے بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں ابھی اس نے ایکز لے کیے نہیں ہے لیکن یہ بلکل مست ہے انڈے دینے کے لئے بلکل ریڈی ہے یہ ایک بچہ ہے ایک مر گیا تھا اچھا ایک پیر یہ ہے یہ انہوں نے نیو پیر لیا ہے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی بریڈ کے لئے بلکل ریڈی ہے اچھا آپ تھوڑا سا گھور کریں حالانکہ اس نے یہ رکھ رکھے ہیں کیجز میں اور پھر بھی اس کے اندر مٹی ڈال رکھی ہے اس کا بینیفیٹ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ مٹی خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں جیسے کہ جن بھائیوں نے کبوتر رکھے ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ جب کبوتروں کے بچے چھوٹے چھوٹے نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو مٹی کھلاتے ہیں تو جیسے کہ یہ ابھی تھوڑے دیر پہلے چونچ مار رہا تھا مٹی میں تو یہ مٹی میں کھیلتے بھی ہیں ان کو سردی بھی کم لگتی ہے اس سے اور یہ دانے ڈال رکھی ہیں اس میں پانے ڈالتے ہیں اور وہ جو پوٹ ہے اس میں انڈے دینے کے لئے ہے تو یہ بھی بریڈ کے لئے ریڈی ہے تو اس طرح ایک دو تین اور یہ چار چار پیر ہو گئے مطلب آٹھ پیس اور ایک بچہ ان کا اور ایک بچہ ان کا یہ دس پیس ہو گئے مطلب دیکھیں گے اب یہ جو ان کے بچے ہیں یہ کیا بنیں گے میبھی کہ دونوں نر ہوں یا دونوں مادائیں ہو یا ہو سکتا ہے کہ یہ نر بن جائے اور وہ مادہ بن جائے اور ان کے سائز کے اعتبار سے تو یہ دیرے دیرے وقت کے ساتھ جب یہ اڈلٹ ہوں گے تب یہ کلیر ہو جائے گا کہ کون سا ان میں سے نر ہے کون سی مادہ ہے بہرحال اب آپ کو پروگرس دکھاتے ہیں بجیز کی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے ایک بلو ریڈ آئی مادہ ہے یہ تو اس نے اور اس کے ساتھ ایک اور مادہ ہے ان دونوں نے ایکس لے کی ہوئے ہیں حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں مٹکی بھی لگا رکھی ہے ساتھ میں بوکس بھی لگا رکھا ہے یہ اس لیے ہم نے ان کو ریکمنٹ کیا تھا بلال بھائی کو مٹکی لگا دیں تاکہ ایک مادہ اس میں ایکس لے کر دیں اور ایک مٹکی میں کر دیں لیکن انہوں نے مٹکی میں نہیں کیا دونوں نے ہی بوکس میں ایک لے کیے ہوئے ہیں اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ ایک پیر باہر آ گیا اور ایک ابھی اس کے اندر ہی ہے ابھی جو ہمارے معامنے خصوصی ہیں رو کاکا یہ ابھی دکھائیں گے جی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے کچھ دیر پہلے دیکھے تھے گینے تھے یہ نو ایگز ہیں نائن ایگز نو ایگز کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہی مادہ کے تو ہو نہیں سکتے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں مادہوں نے ایگز لے کیے ہیں یا کچھ انڈے پہلے کے ہوں گے اور کچھ اب کے ہوں گے اس طرح کا کوئی سین ہوگا تو یہ نو ایگز ہیں تو دیکھتے ہیں ابھی اس کی کیا پروگریس رہتی ہے تو جب بچے نکلیں گے تو دوبارہ پھر ان کی ویڈیو بنا کے آپ کو دکھائیں گے ابھی یہ والا ووکس چیک کرتی ہیں